نفٹی کے لیے اگلا ریزسٹنس لیول 21,500 ہے پیل کے پی سیکیورٹیز کے سینئر ریسرچ جنرلسٹ روپک ڈے کے مطابق اس لیول کو پار کرنے کے بعد نفٹی میں شاندار تیجی دکھ سکتی ہے یہ 21,700 کی طرف بڑھ سکتا ہے ٹاؤن سائیڈ اسے 21,400 سے 21,350 کے لیول پر سپورٹ مل سکتا ہے وہیں نفٹی کے بینکنگ انڈیکس کی بات کریں تو بلس نے شاندار طریقے سے واپسی کی اور 44,500 کے اہم سپورٹ لیول کو ٹوٹنے نہیں دیا حالانکہ اس تیجی کے باوجود نفٹی بینک میں گراوٹ کا رجحان ہی دکھ رہا ہے یہ 45,500 کی طرف بڑھ سکتا ہے لیکن اگر یہ اس لیول کے پار بند ہوتا ہے تبی اس میں آگے بلس رجحان دکھے گا اس کے بعد یہ 46,000 کی طرف بڑھ سکتا ہے انڈیویزول سٹوپس کی بات کریں تو روپک ڈے کے مطابق پاور گریڈ سی ایٹ اور این ایم ڈی سٹیل میں موجودہ بھاو پر پیسہ لگا کر شورٹ اپ میں تینا فیز دی سے زیادہ کا منافع کوٹ سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاور گریڈ کورپریشن آف انڈیا کی اس کا موجودہ بھاو 246 روپے سٹاپ لوس 235 روپے اور ٹارگیٹ پرائز 278 روپے ڈیلی چارٹ پر پاور گریڈ نے کنسولیڈیشن بریک آؤٹ کیا ہے یہ سب ہی اہم موووینگ ایوریج سے اوپر بنا ہوا ہے جو تیجی کے لیے مجبور سنکیت ہے شورٹ اپ میں یہ شیئر 278 روپے کے لیول پر پہنچ سکتا ہے ڈاؤن سائیڈ اسے 235 روپے کے لیول پر سپورٹ مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں این ایم ڈی سٹیل کی اس کا موجودہ بھاو 24.6 روپے سٹاپ لوس 51 روپے اور ٹارگیٹ پرائز 62 روپے ڈیلی چارٹ پر کنسولیڈیشن پیریڈ کے بعد یہ شیئر اوپر چڑھ رہا ہے اس لئے سب ہی اہم موووینگ ایوریج کے اوپر کے لیول کو بنایا رہا ہے جو پوزیٹیو رو جہان ہے RSI یعنی ریلیٹیو سٹینٹھ انڈیکس بولیش ٹروس آور میں ہے یہ سب مل کر پوزیٹیو سنکیت دے رہے ہیں شورٹ اپ میں یہ شیئر 62 روپے کے لیول پر مہن سکتا ہے ڈاؤن سائیڈ میں اسے 51 روپے کے لیول پر سپورٹ مل سکتا ہے اگلا ہے سی ایٹ اس کا موجودہ بھاو 2876 روپے سٹاپ لوس 264 روپے اور ٹارگیٹ پرائز 31 روپے ٹائر بنانے والی کمپنی سی ایٹ نے سوئنگ بریک آؤٹ کے بعد ہائر لیول کو قائم رکھا ہے اس کے علاوہ سی ایٹ نے ایم موووینگ ایوریج کے اوپر کے بھی لیول کو بنایا رکھا ہے جو اس میں پوزیٹنگ روجہان کا سنکیت ہے یہ شیئر 31 روپے کے لیول تک پہنچ سکتا ہے ڈاؤن سائیڈ اسے 264 روپے کے لیول پر سپورٹ مل رہا ہے تک پہنچ سکتا ہے